لڑکیوں کا اسکوٹی یا سائیکل چلانا کیسا ہے؟ اگر والدین جھوٹ بولنے کے لئے کہیں تو کیا ان کی اعتاد ضروری ہے؟ درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس اپیسوڈ میں یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام بیورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سلام علیکم سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہدل سے استقبال ہے امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے دوستو اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں آقل وہ شخص ہے جو اپنی ایک سانس کو بھی بے فائدہ کاموں میں برباد نہیں کرتا اور اس چیز کو جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی نہیں ہے اسے اپنے لیے زخیرہ اور اکھٹھا نہیں کرتا دوستو آپ سے ایک بہت ہی اہم گزارش ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کرنے سے پہلے ہیشٹیک کیو فور سبیل کمنٹ لکھیں پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں سوال لکھنے کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال مس نہ ہونے پائے کیا لڑکیاں پردے کے ساتھ بائیک یا اسکوٹی چلا سکتی ہیں سوال یہ کہ کیا خاتون حجاب کے ساتھ بائیک چلا سکتی ہے یقینا خاتون حجاب کے ساتھ بائیک چلا سکتی ہے شریعت عبار سے کوئی قباہت نہیں ہے اور اس میں بائیک چلانا ڈرائیو کرنا کاری چلانا یا حتی ہوائی جاز پلین اڑانا یا جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں خاتون اپنے دائرہ حجاب میں رہ کے کسی بھی میدان میں شریعت نے خاتون کو آگے بڑھنے سے روکا نہیں ہے حضور علماء کی رہنمائی اور تاقید کے مطابق خاتون ہر میدان میں خاص کر جو حقیقی اور واقعی اسلام ہیں اس میں کبھی بھی خاتون کو کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رکھا گیا جس کی طرف صرف تاقید کی اسلام نے وہ یہ کہ خاتون اپنی عفت پاک دامنی اپنی شرافت اور اپنے حجاب کو محفوظ رکھے کسی بھی میدان میں جایا نہ چاہے وہ جا سکتی ہے علم کے میدان میں ترقی کرے کامیابی کرے اس کے بہترین مثال اور آئیڈیل جو آج ساری دنیا کے لیے ہے کہ ایک باہجاب خاتون تمام میدان میں پارلیمنٹ میں یونیورسٹیز میں کالیجز میں ریسرچ سینڈرز میں ہر میدان میں مثلا ریاضت اور ورزش یا مثال کے طور پر سپورٹس اور کسی بھی میدان میں خاتون لیٹ کر سکتی ہے آگے بڑھ سکتی ہے شریعت نے کبھی بھی اس کو روکا نہیں ہے اور شریعت نے آگے بڑھنے سے اسے منع نہیں کیا ہے بس شرط یہ کہ وہ اپنے حجاب اپنی عفت اور اپنے پاک دامنی کا لحاظ کرے میں ایک جملہ اور یہاں اس سلسلے میں ارز کرتا چلوں کہ بعض لوگ حجاب کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ باڈی کو ریپ کرنا یہ حجاب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کالا کپڑا چڑھا لیا تن پہ اور یہ حجاب ہوں گے نہیں حجاب کا مطلب جسم کے یعنی نشب و فراس کا نمائع نہ ہونا ایک خاتون اپنی عفت کو اپنی آرائش کو دوسروں کے سامنے نمائع نہ کرے بہرالاچ بہت سارے ملکوں نے یعنی ایک نیا موڈل اسلامی حجاب کا پیش کیا ہے ٹھیک ہے کہ جو صرف ایک کپڑے کا لپیٹنا ہوتا اسے حجاب نہیں کہتے ہیں حجاب یعنی اپنی حیاء اپنی پاک دامنی اور اپنے جسم کے محاصن کو کور کرنا چھپانا تاکہ دوسروں کے سامنے وہ نمائع نہ ہو اسے کہتے ہیں حجاب اس طرح ایک خاتون اگر بائی چلانا چاہے تو چلا سکتی ہے کوئی بھی شریک کا بہت نہیں ہے میرا سوال مولانا بزاز صاحب سے ہے کہ اگر والدین جھوٹ بولنے کو کہیں تو ہم کیا کریں اگر والدین ہمیں جھوٹ بولنے کا حکم دیں تو اس صورت میں ذمہ داری کیا ہوگی پروردگار مطال نے یقیناً والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر کوئی اطاعت نہیں ہے اور اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے اسی لئے والدین کئے حکموں کی اطاعت معصیت اور گناہ میں نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ جھوٹ کسی ایسی چیز کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ کسی ایسے عمروں میں بولنے کے لیے اگر وہ فرما رہے ہیں جس میں شریعت نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے تو ہم اس مورد پر اور اس مقام پر جھوٹ بول سکتے ہیں جیسے شریعت نے اجازت دے رکھی کہ جب جان کا خطرہ ہو اپنی جان خطرے میں ہو یا کسی مومن یا مسلمان کی جان خطرے میں ہو اور سچ بولنے سے جان جانے کا خوف ہو تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں دوسرا دو مومنوں کے درمیان اگر اصلاح کرانا ہو یعنی جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی تو آپ اس جگہ پر جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اگر وہ کسی ایسی چیز کے لیے کہیں جس کا شریعت نے منع کیا ہے جھوٹ بولنا تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے یعنی اس مقام پر ان کی اطاعت نہیں کریں گے مگر اطاعت نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہمیں جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ گستاخی کریں ان کے ساتھ بدتمیزی کریں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کریں دوستو ہماری ایک شارٹ فلم ہے جس کا عنوان ہے سیف ڈرائیوینگ جس پر کمنٹ کرتے ہوئے سنا مازندرانی لکھتی ہیں سبیل میڈیا کا یہ بہت ہی اچھا کام ہے ہمیں زندگی کی بنیادی چیزوں کو سکھانے کا بہت بہت شکریہ آپ کا کام بہت اچھا ہے جزاکم اللہ خیر الجزا دوستو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننا کیسا ہے جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں تو عرض کردوں کی داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مستحب لیکن بیچ کی یا شہادت کی انگلی میں جسے ہم اشارے کی انگلی بھی کہتے ہیں انگوٹھی پہننا مکروح ہے دیکھیں اصل میں دو طرح کی روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں ایک پیغمبر اسلام کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے اپنی امت کو بیچ کی انگلی اور اشارے کی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے دوسری وہ روایتیں ہیں جن میں ملتا ہے کہ پیغمبر اپنی بیچ کی انگلی اور اشارے کی انگلی میں بھی انگوٹھی پہنتے تھے لہٰذا علماء روایتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں یہ اس صورت میں منع ہے اور مکروح ہے کہ جب انہی دونوں انگلیوں میں صرف انگوٹھی پہنی جائے لیکن اگر باقی انگلیوں میں پہلے سے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو ان دونوں میں بھی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے اور مکروح نہیں ہے یعنی مکروح صرف اس صورت میں ہے کہ جب باقی انگلیاں کھالی ہوں اور صرف ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہنی جائے دوستو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس کارے خیر میں شریک ہوں پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر شہوانی خیالات پریشان کر رہے ہو تو کیا کسی دواء کے ذریعے اپنی شہوانی طاقت تو ختم کر سکتے ہیں شیطانی خیالات سے محفوظ رہنا انسان کے لیے ضروری ہے جس حد تک کوشش کر سکتا ہو کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو طریقے اپنا سکتا ہے اس کو اپنائے جساً گناہ اور حرام کی معرفت حاصل کرے خوف خدا اپنے دل میں رکھے اللہ کا خیال رکھے شیطان سے محفوظ رہنے کے اللہ سے دعا کرے یہ ساتھے طریقے بتائے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہم نے کوئی ناکرہ اولا ناکرہ کرنے کی جاتی نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اکیلہ انسان زندگی گزار رہا ہے یا کسی وجہ سے اکیلہ ہے مسلحتوں کے بنیاد پر ہے مجبوریوں کے بنیاد پر ہے اور اس کے لیے گناہوں سے بچنا اگر بہت زیادہ سخت اور دماؤں کے ذریعے سے اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتا ہو تو ایسی صورت میں دوا کا استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا البتہ دوا کا استعمال واقعا اس کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو یا اس کے ناقص ہونے کا سبب نہ بن رہا ہو اگر ناقص ہونے کا سبب نہیں بن رہا ہے وقتی طور پر انہیں کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور خواہشات پر اور شہوت پر قابو رکھنے کے لیے استعمال کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے انسان دوا وغیرہ اس طرح کے موارد میں استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کے اور بھی دعائیں بتائی گئی ہیں توقع اللہ پر خوف خدا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو انسان تنہا ہے تو شادی کے طرف آئے اس دواجی زندگی گزارے اگر مجبوریاں ہیں تو پھر اللہ سے دعا کرے اللہ خود اس کے لیے راستے فراہم کرتا ہے اپنی حد تک اپنے کو بچانے کی کوشش کرے میرا سوال یہ ہے کی زیادہ تر لڑکیاں اپنے بالوں میں کلر کرواتی ہیں جسے ہائلائٹس کہتے ہیں تو کیا بالوں میں کلر کروانا ہمارے اسلام میں جائز ہے بہت سے خواتین بالوں میں کلر کرواتی ہیں یا خود کلر کرتی ہیں یا ہائلائٹ کرتی ہیں بالوں کو اس کا شریح حکم یہ ہے کہ خود اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کام جائز ہے شریعت کی نگاہ میں خواتین بالوں میں کلر کر سکتی ہیں کروا سکتی ہیں ہائلائٹس کر سکتی ہیں لیکن نامحرمو سے اسے چھپانا واجب ہے اور دوسرا نماز کے لیے وضو یا غسل کے لیے یہ شرط ہے کہ جو بھی کلر کیا جائے وہ اس طرح کا ہو کہ کلر کے علاوہ کوئی ایسا میٹیریل بالو میں نہ رہے کہ جو وضو میں یا مسے کے وقت پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو یعنی اگر کلر مہندی کے طرح کا ہے جو ہاتھ پر چڑی آتا ہے لیکن الگ سے کوئی اس کا میٹیریل نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں وضو بھی صحیح ہے غسل بھی صحیح ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کا میٹیریل بالوں پر چڑھتا ہے کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے وضو کے وقت یا غسل کے وقت تو ایسے میں وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ٹیٹو جائز ہے یا نہیں بالوں میں ویکس جیل یا تیل لگا ہو تو وضو ہو سکتا ہے یا نہیں یا تربیت اولاد کے حوالے سے مولانا فصاحت حسین صاحب کے تین اہم پوائنٹس اس اپیسوڈ میں ضرور دیکھیں